بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب ناظرین جنگ پلاسی 23 جون 1757 کو نواب اف بنگال نواب سراج الدین دولہ اور جنرل کلائف کے ماہ بین قاسم بازار کے قریب لڑی گئی تھی ناظرین جنرل کلائف چاہتا تھا کہ وہ پورے بنگال پر قبضہ کر لے اور اس وجہ سے اس نے شہنشاہ دیلی کو پہلی ہی اپنی کٹ پتلی بنا رکھا تھا اور اس پر اس نے میر جعفر جیسے لوگوں کو خرید کر ان سے سازشے کروائی ناظرین میر جعفر سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کا بہنوئی تھا اور اس کو نوابی کا لالچ تھا تو انگریز نے اس کو وہ لالچ دے کر توڑ لیا اس کے علاوہ عوم چند نامی ایک سیٹھ کو بھی خریدا گیا جس کو تقریباً تیس لاکھ قیوز خریدا گیا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ معایدہ جالی تھا ناظرین کلائف اپنی روایتی تین ہزار فوج کو لے کر نواب پر چڑھ دھوڑا اس وقت نواب کے پاس پچاس ہزار پیدل سوار اٹھارہ ہزار گھڑ سوار اور پچاس توپی تھی لیکن اس کے باوجود نواب نے شکست کیوں کھائی یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ناظرین میر جعفر نے تقریباً نواب کی ساری فوج کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا یہاں تک کہ نواب کے جو وفادار سپس الار تھے ان سب کو اس نے قتل کروا دیا تھا پھر تاریخ نے دیکھا ناظرین کہ کلائف کی صرف تین ہزار فوج نے اس نواب سراجد دولہ کی فوج کا بے دریخ قتل کیا اور ان کو پسپا کر دیا کیونکہ اس فوج میں چند سپاہی ایسے بھی تھے جو نواب سراجد دولہ کے وفادار تھے لیکن ناظرین اپنوں کی غداری نے ان کو تحسن حس کر دیا اور بالاخر بنگلہ دیش سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا ناظرین انگریز موررخین کا یہ دعویٰ ہے کہ کلائف نے صرف تین ہزار سپاہیوں کی مدد سے نواب کی لا تعداد فوج پر فتح پائی تھی لیکن یہ قیاس اس لیے غلط ہے نواب کے پاس انتہائی بڑی فوج تھی جس کی تعداد اٹھا سٹھ ہزار تھی اور پچاس توپیر بھی تھی لیکن چونکہ میر جعفر مکمل طور پر جنرل کلائف کے ساتھ مل گیا تھا اور اس کو صرف نوابی کا لالج تھا کہ اس کے بعد وہ نواب بن جائے گا اس لیے اس نے غداری کی اور مسلمانوں کا خون بہایا ناظرین آخر میں نواب سراج الدولہ گرفتار ہوا اور میر جعفر کے بیٹے میران کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس جنگ میں انگریزوں نے لکھا کہ ان جنرل کلائف کے صرف بیس آدمیوں مارے گئے تھے اور صرف پچاس زخمی ہوئے تھے اور ناظرین یہ تاجب کی بات ہے کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے صرف اتنے لوگ ہی مارے جائیں یا زخمی ہو لیکن دراصل یہ غداری ہی تھی کہ جس نے تمام فوج کو تحسن حس کر دیا اور بالاخر بنگلی دش سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا